سب سے پہلے ہم ہمارا آج کا بھی ریکارڈنگ کر لیتا ہوں آج کا بھی ہمارا لیکچر تو ہے وہ ہے کہ سہری کلچر پاس سسٹینبل ڈیویلمنٹ سہری کلچر کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کریں جس سے سسٹینبل ڈیویلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹینیوز بنیادوں کے اوپر یہ انڈسٹری چاہ سکے یہ نہ ہوگے آستہ آستہ دن گذرد ہے یہ انڈسٹری جو ہیں وہ ڈاون فال کی طرف جا رہی ہے اچھا اب بات ہم کہا رہے ہیں کہ جو میجر کنسٹرینٹ ہیں تو سب سے پہلے اگر سسٹینبل ڈیویلیٹی تب ہی آئے گی اگری کلچر کے اندر یا سہری کلچر کے انڈسٹری کے اندر تب ہی آئے گی کیونکہ یہ بھی ایک سہری کلچر کا کہلیں سہری کلچر جو ہے یہ ایک پارٹ ہے یعنی کہ سائیڈ بزنس ہے یہ سائیڈ قسم کا کام ہے ہومورک ہے جو کہ ہم یہاں بھی کر رہے ہیں تو اس میں سے جو ہیں میں نے اس میں سسٹینبل ڈیویلیٹی کہ یہ مسلسل بنیادوں کے اوپر چلتا ہے تو مسلسل بنیادوں کے اوپر چلنے کا حال یہی ہے اس میں جو ہیں جو مین پرابلم ہوں کو دور کیا دے اگر اس کے اندر جو مین کنسٹرینٹس ہیں جو مین رکاوٹیں ہیں جو مین پرابلم ہیں اگر ان کو ہم دور کر دیں گے تو دیفنیلی جو ہیں یہ سہری کلچر جو ہے یہ دیویلپ انڈسٹری بن جائے گی اور اس سے جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پھر لوگ زیادہ کریں گے ٹھیک اب لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا جب فائدہ نہیں ہوگا تو دیفنیلی جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے کام ہے جن سے ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہ کلنے شکر نہیں ہے اس میں سے جو مین کنسٹرینٹ ہے یا مین پرابلم ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پھر انہی کا جو سلوشن ہوگا انہی کا جو حال ہے وہ ایک کامات ہیں جو ہم اس کے اندر سسنیبیلٹی لانے کے فکر سکتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہمارے گاؤں غیرہ شہروں میں چلے جائیں تو آپ کو دو دین چار درخت کو نظر آ جاتی ہیں مگر اگر آپ نے ایک پیکٹ ویئر کرنا ہے یا زیادہ پیکٹ ویئر کرنا ہے زیادہ ممانوں کو پر ویئر کرنا ہے تو پھر آپ کو زیادہ جو ہیں آپ کہہ لیں یہ زیادہ پہدہ چاہییں اور بعض کت آپ کو ایک کنال دو کنال پہ نا کافی چالی چاریس پچاس ساعت پہودہ چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ساٹھ پچاس ساعت کا پہود ہی نہیں ہے جب پچاس ساعت پہودہ ہی نہیں ہے تو اپنے لئے آپ کو کہاں سے ریر کر سکتے ہیں آپ کو جب ریر کرتے ہیں جاتے ہیں چھوز سے پانچ میں سٹیج میں تو میں نے کہا کہ تین سو کلوگرام چار سو کلوگرام اتنا فود کھاتے ہیں جب اتنے فون کھائیں گے تو آپ کو کہاں سے پورا کریں گے تو پھر کیا آتیارٹی میلڈی اگر ان کو پور شارٹج آئے گی مل جائیں گے کہ وہ ویڈ قوالٹی کی اگر ککون پیدا ہوتی ہے اچھی قوالٹی کی پیدا نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ وہاں نہ ان کو ٹائم پر پانی لگایا ہوتا ہے جو وائل قسم کے پودے ہوتے ہیں نہ ان کو ٹائم پر کو خواد دی ہوئی ہوتی ہے نہ ان کو اس میں کوئی روڑی شوڑی گوبر شوبر ڈالا ہوتا ہے تو اب وہ اس کی پتوں کی قوالٹی کا رہے ہیں جس میں آپ نے گوبر ڈالا کھان ڈالی پانی لگایا اب اس کی قوالٹی کا فرق ہوتا ہے تو ایک مین پرابلم یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ فارورن کو جو جو امپروڈ قسم کے میتھڈ ہیں جو چائنیز جاتے آپ دیکھیں امپروڈ قسم کی سب سے زیادہ کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اس وقت سائنسی بنیادوں پر کھا رہے ہیں یعنی کہ انڈے ایسے خریبتے ہیں جن میں جو ہیں پیتھجن اگر یہ تھوڑی سی ان کو نولیج کی کمی ہے تو یہ نولیج ہماری سوٹیجز آپ ریرنگ رون کیا ہوتی ہیں جو ہیں وہ ریرنگ رون کیا ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے ریر کرنی اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسا کمرہ چاہیے جس کے اندر میں نے اکارا تھا کہ جس کے اندر تیمبریچر مینٹین ہو سکتے ہیں اور یعنی اس کے اندر وینٹیلیشن اگر آپ نے ایسا کمرہ کر دیا چاروں طریقے سے بند ہے نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی درواز ہے اب اس میں آپ ہمیڈیٹی مینٹین کرتے ہی ہیں تو وہ ہمیڈیٹی ٹریک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کئی ساتھ بماریوں کا اٹیک ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پروپر ایکسپینشن سپورٹ نہیں ہے پروپر ایکسپینشن سپورٹ کا مطلب یہ ایکسپینشن ہوتا ہے کہ جو ماہرین ہیں سہری کلچر کے مہارین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کی ریسرچ کرتے ہیں مختلف جو ان کے ادارے ہوتے ہیں ان اداروں میں ریسرچ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جو انہیں سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوگی یہ کام کرنے سے ککون بہت اچھی پیدا ہوگی یہ کام کرنے سے ان کو کوئی گماری نہیں لکھتی تو یہ جب وہ والی جو انفرمیشن وہ فارمر تک پہنچائیں گے فارمر سے وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں نا اگری کلچر ہے اگری کلچر میں کوئی نئی مشینری آتی ہے کوئی نئی سیڈ آتا ہے کوئی نیا خاد آتی ہے کوئی نیا کیمیکل آتا ہے تو وہ آپ دیکھیں اگری کلچر کے لوگ جو ہیں وہ جا جا کے بتاتے ہیں گاؤں میں فارمر کو کومن انسان کو چھوٹے چھوٹے فارمر کو بتاتے ہیں کہ یاد یہ والی خاد یوز کرو یہ والا بیج یوز کرو یہ والا کیمیکل یوز کرو یہ والا مایکرو ڈیوٹرینٹ ڈالو جا آپ کی فطر جو ہے اسی من کے بجائے ایک سو بیس من آپ کی مکی کی پیداوار آئیں تو وہ جو ہیں جب وہ ڈاکٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہیں ایکسٹینشن سپورٹ کا مطلب ہے کیونکہ ہمارے پہلے تو اداریں چاہی ہیں اگر جو اداریں ہیں وہ بس بنائیں لے رہے ہیں بیٹھیں بیٹھیں کوئی فارمر کے پاس ہی چاہتے ہیں اور نہ وہ آگے جو ہیں فارمر کے پاس جاتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا جب آپ کو بتائیں گے نہیں تو وہ فارمر جو ہیں ایک دو سال غلط طریقے سے کرے گا اس کو پیدا ہی نہیں ہوگا اور پھر وہ چھوٹ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہیں جو جو ریرنگ جو ہیں وہ کہنے کی فارٹ ٹائم ایکوپیشن یعنی کی فول ٹائم ایکوپیشن نہیں ہے اس کے لیے جو ہیں آپ کو عام طور کے لوگ اس کو ایک ہی کراپ میں ایک ہی دفعہ ریئر کرتے ہیں یعنی کہ صرف سپرنگ سیزن میں بہار میں پروری مارچ میں ریئر کرتے ہیں اسی کے علاوہ اگر یہ آپ لوگوں کو لوگوں کو سمجھائیں اس کو بتائیں تو لوگ جو ہیں ادھر جا کے اسکمبر اکٹوبر میں بھی اکٹوبر نومبر میں بھی جب موسم موڈریٹ ہو جاتا ہے یا ٹمپریچر تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ ریئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ریئر کرنے کے لیے جو ہیں آپ دو سال میں ایک کی بجائے دو سس میں لے سکتے ہیں دو دفعہ آپ اس کی پروڈکشن لے سکتے ہیں چھٹا مسئلہ جو ہے کہ ریشنل ڈسٹریبوشن آف سیڈ 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 اور لیس پروڈکٹیوشن یعنی کہ پہلے پروڈکٹیوشن ملتا ہی نہیں ٹھیک ہے یا آپ کی سارے سیڈ دیکھیں یہ پچھلے سالوں نے مگایا وہ یونیورسٹی نے مگایا یونیورسٹی والے نے بتایا کہ یہ بلگاریہ سے آتا ہے یعنی کہ ہمارا دارے جو ہیں ان کے اندر سیڈ پیدا ہی نہیں ہو رہا اب جو پیدا ہو رہے ہیں وہ کہلیں کہ دو دو تین چار چار سال پرانا ہے اور اس سے کہلیں کہ پرانا سیڈ ہے اور اس سے جو ہے کوالٹی قسم کے بچے پیدا ہی نہیں ہوتے یا وہ سیڈ سے آدھے جو ہیں کہلیں کہ ان میں سے نکلتا ہی کچھ نہیں تو یہ پروپنا ہے اس کے علاوہ لوڈ ریٹرن پراندہ پرانی ریچ ہوگی کہ ہیں یا نہیں کہ آپ نے پکون بنا لی اب آپ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں آپ کو اس کے پیسے ہی نہیں ملتے وہ سستے سے بکھ جاتی ہے اور پہلے تو بکھنا بکھتی نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو مارکیٹ ہے ہی نہیں اس کی مارکیٹ نہیں تو وہ بکھیگی نہیں جب بکھیگی نہیں تو اگر ایک ادھا خرید بھی لیتا ہے تو وہ آپ کو ہونے پونے آپ سے خرید لے گا آپ کو کوئی اچھے داؤں نہیں دے گا اس کے علاوہ جوہیں آپ اس کے اس کا جو مسئلہ ہے انشاپکیٹ کارکون مارکیٹ یہ جو سفی شہر قسم کی مارکیٹ ہے یعنی کہ کافی مارکیٹ ہے جس جو بندہ جس بھی شہر میں یہ کارکون بناتا ہے اس کے سیل میں مسئلہ نہ آئے وہ سیل کا مطلب یہ تب ہی نہیں آئے جب اس کا پروپن یوز ہوگا جب زیادہ یوز ہوگا اس کی مارکیٹ ہوگی تو جو جو کہلے انڈسٹری والا ہے وہ خریدے گا اب جب انڈسٹری نہیں ہے سارا داگام کارٹن سے پیدا کر رہے ہیں یا اور جو سینثیٹک فائبر ہے اس سے یوز کر رہے ہیں اس کا خریدنے والا خریدار ہی نہیں ہے تو خریدار بیچے گا کس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی مسئلہ ہے اس کے علاوہ جوہیں پوسٹ ککون سیکٹر لیا کا پوسٹ ککون سیکٹر ہے کہ جب آپ نے ککون بنا لی ٹھیک ہے ککون بنانے کے بعد اس سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ پتہ ہی کوئی نہیں کوئی انڈسٹری کوئی نہیں کوئی مارکیٹ ہی کوئی نہیں انڈسٹری میل کو اس سے جب آپ کو پتہ ہے کہ جی بیاری شہر میں ہم جائیں گے پلانی مارکیٹ ہے پلانی جگہ پہ نا سلک بکتا ہے وہاں سے جو خریدار ہے اس مارکیٹ میں آئیں گے اور جو سیلر ہے بیچنا چاہتا ہے وہ اس مارکیٹ میں آئے گا جا کے سیل کرے گا تو جب اس کے بعد انڈسٹری نہیں ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی اس کا خریدار ہی نہیں ہے کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو سیلر کرنے والا وہ کہاں جائے گا اس کو بیچنے کے لیے تو یہ مسئلہ ہے یہ بھی یہ اس کا علاوہ لیک اپ انٹینشن اور انٹرسٹ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ باقی دوسری نظریات کے بارے میں پتا ہی چینی کتنی بکری ہے یہ اور ہزانہ پندرہ گروہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس چیزوں کا سٹیٹ کا انٹرسٹ ہو کوئی سخت قسم کے قانون ہو کوئی سزائیں ہو تو لوگ کریں گے اب ایسی چیز تو ہے کوئی نہیں کرنے ہی نہیں چاہتی جب سٹیٹ کرنے ہی نہیں چاہے گے تو گورنمنٹ کے جو سٹیٹ کے ادارے ہیں جو ایک کلچر کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کچھ کام کریں گے وہ کچھ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو وہ جب وہ کچھ نہیں کریں گے تو دیفنیلی فارمن نے تو نہیں کرنا نا یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ اس کے لیے ادارے بنایا ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ لیک اپس انڈرائیز سلوشن اور انفرسٹرکچر انپروپری ایٹرین شیڈ یہ ساری چیزیں نہیں کیسے اچھے شیڈ بھی نہیں ہے سٹینڈرائیز قسم کے جو گورنمنٹ جو ہے ایک دو مرڈل کے طور پر بنا کے دکھائے کہ جی اس طریقے سے شیڈ ہیں یا بھی ہمارے جو رسال چتا رہے ہیں کلچر کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی ایک دو شیڈ بنائیں اور اس میں فارمن کو لاؤ کے ڈیمانسٹریٹ کریں گے یہ دیکھیں گے یہ شیڈ ہے اس میں تنی ہومنڈیٹی ہے اپنے پتے کھلاتے ہیں یہ یہ کنڈیشن آپ نے مینٹین کرنی ہے تو وہ ڈیمانسٹریٹ پارمر بھی دیکھیں اس کو کرے گے اور اگر گورنمنٹ کے اپنے پاس نہیں ہے سرکاری کے ادارے ہمارے اگری کلچر کے ادارے ان کے پاس ہی چیز ہی نہیں ہے یا ہے ہی نہیں یا وہ کرتے ہی نہیں ہے تو کوئر دوسروں کو کیا دکھائیں ٹھیک ہے اب چلیں جو تھوڑے بہت لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی انٹرائیز کی طریقے سے کرتے ہیں کوئی کوئی بجٹ میں فنڈنگ نہیں کوئی ریسرچ نہیں کہ کوئی یونیورسٹی اس کے پر ریسرچ کر رہی ہیں کوئی ٹکنالوجی نہیں کہ نئی ٹکنالوجی ہم دیپان سے پورٹ کر رہے ہیں یہ والی چیز بڑی اچھی ہے یہ کوئی ہم چائنا سے لے رہے ہیں وہ ایسا کوئی نہیں ہے تو یہ سارے کیا ہیں رکاوٹی ہیں اگر یہ رکاوٹیں دور نہیں کی جائیں گی تو دیپنیلی انڈسٹری پیچھے سے پیچھے جائے گی آگے نہیں آئے گا تو اس کو اگر آگے لے کیا آنا ہے سسٹینبلیٹی کی بنیاد پہ مسلسل بنیادوں پہ چلنا ہے کہ دن ہر دن گزرنے کے ساتھ جو اس کے لیے کئی ساری سٹریٹیجی ہیں اس میں سے سب سے پہلی سٹریٹیجی انہی کا حال ہے یہ جو پر پرابلم بتائے گی نا انہی کا حال ہے انڈریٹا ملوری ویلس انڈری بائی کیریئنگا میسیب پلانٹیشن ڈائیس کہ یہ دیکھیں نا بلین ٹری ٹریلین ٹری سنامی یہ روز ہوتا ہے اور لوگ سیزن میں لگاتے بھی ہیں کچھ سے بھی لوگوں کو بھی اویرنس آگے لوگوں میں تھوڑی سی اویرنس دیں لوگ بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں وہاں ہماری بڑی ریسپونسف مگر اگر آپ یہی اسی چیز میں بجائے کونو کارپس اور ایسے طریقے فضول سے قسم کے پودے جو یہاں پہ ہوتے ہی نہیں اگر وہ بھی جائیں تو ان کا ان کا فائدہ کوئی نہیں ٹھیک ہے تو آپ ایسے پودوں کی پلانٹیشن کو موٹیویٹ کریں انڈریٹری جو نرسری والے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ یہ پودے کو پرموٹ کریں اس پودوں کی جو ہیں نرسری فری دیں لوگوں کو ان کی کل میں فری دیں کہ وہ جو پودے ہیں وہ فری دیں وہاں کو جب فری پودے ملیں گے لوگ انڈ کر جاؤں گے اور ان کو بتائیں گے بھی کہ اس سے یہ یہ پیادے ہو سکتے ہیں تو جپان میں آئے دیکھیں انہوں نے بھی شتموت لگائے ہوئے وگر انہوں نے کیا ہے کہ جو خالی جگہ اندر آتی ہے وہاں پہ اوے کا حدشہ شتموت لگا رہے ہیں کہ ایک تو شیڈ کا شیڈ دوسرا ہے اس کا پھل پھل سے وہ آگے ہزاروں چیزیں بناتے ہیں اس سے کئی سارے بائی پروڈکٹس بناتے ہیں اور پھر پروڈکٹس کے علاوہ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ انہی لوگوں نے جو گردوں نماز رمڈی میں رہتے ہیں وہ ساتھ میں ریشم کے کیڑے بھی پال لیتے ہیں جب کیڑے بھی پال لیں گے وہ بھی پیدا ہے اس سے بائی پروڈکٹ اس سے جام جیلی مارملیٹس دعائیاں میڈیسن کاف سیرپ کیا کیا بنے گا تو وہ ڈیفنیلی ہر بندی تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ٹریز زیادہ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور ٹریز ہیں اس طریقے سے دیکھیں آپ ہر شہر میں ہر گلی میں ہر محلے میں آپ دیکھیں بڑی ساری جو یہ خالی پڑی ہوتے ہیں تو اگر آپ ایسے وہاں پہ پودے لگا دیں تو ہماری انوائرمنٹ کو بھی پیدا ہمارے بھی پیدا یا وہاں پہ سراؤنڈنگ بھی جتنے لوگ ہوں کہ وہ پروڈ کھائیں گے وہ چیزیت بھی ٹھیک ہو بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے دوسرا ہمارا کہ سٹرینٹننگ دا ریلنگ انفرسٹریکچر کہ آپ جو ہیں انفرسٹریکچر میں کہ وہ جو سارا ہوتا ہے وہ جو بیلڈنگ ہے وہ سپیس کتنی رکھنی ہے اس میں سٹینڈ کتنی ہونی چاہی ہیں اس میں ٹری کتنی ہونی چاہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ سٹینڈرائز کریں ٹھیک ہے آپ انہیں ادارے بنائیں پہلے اداروں میں وہاں پہ جو سائنٹس ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو سیری کلچر ایکسپارٹ ہیں وہ کریں کہ ایسی چیزوں کو ڈیویلپ کریں ایسی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کریں وہ ٹیکنالوجی کہاں سے دیکھیں گے انڈیا سے دیکھیں گے چائنہ سے دیکھیں گے جپان سے دیکھیں گے اور پھر اسی طرح کی خود بنا لیں گے جب خود بنا لیں گے تو جب ایک دفعہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں واقعی بڑے ریر ہو رہے ہیں ہمیں بینیفیٹس ہو رہے ہیں تو دیفنیلی پھر وہ فارمرز کو بھی دکھا سکتی ہیں ایکسٹینشن سروس یہ ہی ہوتی ہے اگری ایکسٹینشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہی جو سائنٹس نے ٹیکنالوجی کوئی الات کوئی سیڈ جو بھی کچھ بنا ہے اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں آگے تک پہنچانے دوسرے یہ ہے کہ وہ یہ چیزوں کے بارے میں انفرمیشن دینے پڑی دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی فارس سے ہم ریر انگینٹ کا کونک پروڈیکشن یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بندے مطلب کچھ یونیورسٹی کے جیسے اگری کلچر یونیورسٹی کے کچھ بندے گئے وہ چائنا گئے جیپان گئے وہاں پہ پیٹ کرنے گئے ہیں جو بھی کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ باری ٹکنیٹ یا گورنمنٹ کے آپس میں مو یو سائن ہوتے ہیں مو یو سائن کیا ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی ٹکنالوجی اچھی ہے جس سے ہمیں فیادہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں ٹیک ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں یا ہمارے پاس ایسی ہے ہم ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں وہاں پہ اپنے سلولنٹ بیجیں اپنے جو ہیں فکلٹی مبران بیجن یونیورسٹیوں کے وہ وہاں پہ جائیں اور اسپیشلی جو ہیں یا ایسے ایگری کلچر کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو سہری کلچر سے ریلیٹڈ سائنٹس کام کر رہے ہیں جیسے ایوب میں ہے نیب جی میں ہے ٹھیک ہے نیاری میں ہے ایسے بڑے سارے اداریں پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے ان اداروں سے سائنٹس کو بھیجا جائیں کہ وہاں پہ جائیں یا پی ای ڈی کے سلولنٹ کو بھیجا جائیں وہاں پہ جائیں اور وہ سلک وام کی جو وہاں پہ ٹکنالوجی ہو رہی ہے اس کو سیکھیں اور اس کو لا کے پاکستان کے اداروں نے آئے اور یہاں پہ کام کریں اور یہاں پہ وہی چیز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں جب ایک بندہ وہاں پہ جائے گا دیکھے گا کنڈیشن انفرسٹریکچر ریلنگ میتھرڈ جو سیکھے گا تو جب وہاں پہ آئے گا واپس آئے گا تو دیفنیٹی سیم کوپی وہ چیز یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بندہ وہاں پہ اگر تا رہے تو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہیں جو 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 مینٹیننس جو جو انفرسٹریکچر وہ سارا سیکھ جائے گا تو اس کو جب آئے گا یہاں پہ فنڈنگ ملے گی تو پھر دیفنیلیں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ٹکنالوجی ٹرانسپر تو یہ مختلف گورنمنٹ مختلف ملک آپس میں ایم او یو سائن کرتے رہتے ہیں جیسے چار پائی دن پہلے یونیورسٹی آف کیلیپورنیا ڈیویس کیلیپورنیا اور یونیورسٹی آف ایک کلچر کا ایک گوارنر پنجاب جو سرور چوری سرور جنہیں وہ ایم او یو سائن کر کے آئے اسی طریقے سے ایم او یو سائن ہوتے ہیں اور جو ٹکنالوجی ٹرانسپر ہوتی ہیں اسی طریقے سے کپیسٹی بیلڈنگ کپیسٹی بیلڈنگ اور انہیس میٹ آف ریرین سکیلز آف ریرین فنکشنی فنکشنیلی ٹھو در ایفیکٹیو ٹریننگ پروگرام کہ ہم کیا کرنے اگلا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ڈیویلپ کرتی کہ لوگوں کو ٹرین کرنے ان کے جو پرابلوں ہیں وہ نور کرنے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم جو یہ ایکسپرٹ ہیں جو سیکھ کے ہیں باہر پہ انہوں نے خود یہاں پہ اپنے سیکسٹر ڈیویلپ کیا اپنے جو اپلائنسز ڈیویلپ کیے اب جو ہیں جب ڈیویلپ ہو گیا چلنا شروع ہو گیا اب جو ہیں لوگ جو ہیں جو پڑے لکھے جو ٹریننگ لے جائے چائنہ سے جیپان سے اب وہ کیا کریں گے جو کامن فارمر لوکل فارمر گردنوا کے علاقے کے پورے ڈسٹرک کے ان فارمر کو مختلف جگہ پہ گاؤں کے اندر ان کو اکٹھا کرتی ہیں اور ان کو ٹریننگ دیتے ہیں جیسے یہ پچھلے کئی سالوں سے وہ جو ویجی ٹیبل والے پروڈیکٹ چاہ رہے ہیں وہ ایجی ٹیبل کی پروڈیکٹ کیا ہیں کہ وہ جو گورمنٹ کے اداری اگری کلچر کے جو اداری ہیں وہ ڈسٹرک میں وہ مختلف ٹریننگ پروگرام رکھتے ہیں اور گاؤں پہ جا کے لوگوں کچھن گارڈننگ اور ویجی ٹیبل پروڈیکشن اس کے فائدے اور جو منڈی سے فریدنی کے نقصانات وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں اب لوگ کچھ سبجیاں گا رہے ہیں اور جو ہیں ٹرنل کے اندر بڑی بڑی سبجیاں لگا رہے ہیں اور آف دا سیزن لگا رہے ہیں تو وہ ٹریننگ ہے تو بگا رہے ہیں نا جب ایک دفعہ بندہ کرے گا ایک سال کرے گا جب اس کو کچھ بڑا گائیڈ کرنے والا ہوگا وہ ایک دفعہ جو ہیں گائیڈنس لے کے کرے گا اگلی دفعہ وہ خود ٹرین ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹریننگ ان کے ایک دفعہ دینی پڑتی ہے ان کو جو ہیں سارے ریلنگ میتھڈ کے بارے میں ریلنگ کنیشنز کے بارے میں سائنٹیفک پروٹوکول کے بارے میں ٹھیک ہے مماریوں کی پہچان کے بارے میں ٹھیک ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہیں وہ جائے کسان میلے کی فارم میں ہو ہو کسان گیڈرنگ کی فام بھی ہو لوکل گیڈرنگ کی نشان پہ ہو ایسے اسپیشلی خاص کردے ہیں آپ سکولوں میں جائیں ایسے علاقے جو دور دران ہے ڈسٹک جیسے ڈی جی خان ڈیرہ ایسمائیل خان ایسے دور دراز کے علاقے جو آئیسو ڈیٹرڈ علاقے ہیں جہاں پہ جو ہیں ایسے علاقوں میں جائیں وہاں پہ سکولوں میں بتائیں بچوں کو پولوجیس کے اندر ٹریننگ دیں تو جب ہیں ایسے لوگ اگر وہ فارق ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ ڈیفنیلی اگر فارق بند ہے وہ ڈیفنیلی ایسے کام بھی کر دے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہیں اسپیشلی وومین آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک پار ٹائم کام ہے اور یہ گھر کے اندر ہوتا ہے گھروں میں پالنے پڑتے ہیں شہر کے اندر اب مرد حضر آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ تر بیزی رہتے ہیں بیزی کیسے شادی بیار بھی بھی جانا بڑھتے ہیں پورتی میں بھی جانا بڑھتے ہیں موسٹلی گھر میں عورتیں زیادہ تر ہوتے ہیں خاص کر گھاؤں وغیرہ میں جو پڑے لکھتے ہیں لوگ تو زیادہ تر گھاؤں بھی ہی رہتے ہیں گھروں میں ہی رہتے ہیں اور گھر کے کام وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپس میں لڑائی جگڑے کرتے ہیں اگر آپ ایسی کام اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے نا پارمر کی فینلی تو اس میں مرد کی نسبت فی میل کا پارٹ زیادہ ہوتا ہے وہ من کا پارٹ زیادہ ہوتا ہے کیوں کہ اگر وہ پورا ایگ لینگ سے لے کے ککون بننے تک اگر پارمر نے چار دن کام کیا تو فی میل نے وہاں میں بیچ دن کام کیا ہوتا اس کو ریر کرنے میں ٹھیک ہے کیونکہ وہ پرسسٹنٹ ہوتی ہیں سبر زیادہ ہوتا ہے اور کہہ لیں کہ وہ ایک کام سے لگی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہیں وہ کام کرتی رہیں گی کئی سارے کام چاپنگ فیڈنگ بیڈ کلیننگ کوکنگ مانٹنگ مینٹینس اب ہائی گروہ ترمیٹ کنڈیشن یہ سارے سارے کام آستہ تک کوئی دن میں ہی گھر میں ہوتی ہیں تو گھر میں جب بھی فارق ہوئی کوئی نہ کچھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں تو ایسا کام اگر ان کو ہوگا صرف بھی ہوگا تو وہ ساتھ لگی رہتے ہیں تاگر ان کو پروپر ٹریننگ ہوگی پروپر ان کی رہنمائی ہوگی گائیڈنس ہوگی تو وہ زیادہ اچھتے ہیں جیسے کار سکتے ہیں اس لیے کا مقصد یہ ہے کہ ریگولر ٹریننگ کی ہیں جہاں میل کی کروا رہے ہیں وہاں پہ کی میل کی بھی لازمی زیادہ دوسرا یہ ہے کہ ساؤنڈ پوسٹ کارکون پوسٹ ہوتا ہے بعد میں پری ہوتا ہے پہلے یہ آپ نے ورڈ کہی جگہ سنو کرتے ہیں پری انجینرین انجینرین سے پہلے جو آپ لگری لیتے ہیں ٹھیک ہے پری میڈی کا پری میڈی کا ہے کہ ایم وی پیس بننے سے پہلے جو کام کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوسٹ ہوتا ہے بات میں تو پوسٹ ککون کی جب ایک رخصہ ککون بن گئی اس کے بعد کے سیکٹر کو ڈیویلپ کیا جائے ایسی انڈسٹری ہو ایسے ریلنگ جب پروڈکٹ بنتی ہوگی تو مارکیٹ بھی ڈیویلپ ہوگی جب مارکیٹ ڈیویلپ ہوگی تو یہ جو ہیں لوگ وہاں پہ جو ہیں آئیں گے سیل کریں گے دیکھیں گے یہ سارا کام کریں گے اس کلابوں میں انپروڈکشن اپ سیری کلچر ان ان ریپریزنٹڈ ایریا یعنی کہ باز کار آپ نے کہیں ہر سارے ڈسٹرک میں کئی سارے علاقے ایسے جو دور دراز ہوتے ہیں شہروں سے دور دراز رہتے ہوتے ہیں اور وہاں میں زیادہ تر آپ لوگ دیکھیں کہ زیادہ تر انپرڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایسے یہ انڈسٹری جو ہیں آپ یہ شہری علاقوں میں کام کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ کہایا ہے نا کہ پیادی میں بیٹھ کے ایک مددہ جو ہے شہر کے اندر جو ہیں ٹھیک ہے یا دانیوار جاؤں کے اندر یا ایک بلوک کے اندر وہ بیٹھ کے جو ہیں وہ شہری کلچر کرے گا یہ پوسیفر نہیں ہے اس سے اچھے اچھے کام ہو جو بلے ٹھیک ہے ایک بند ہے عورتیں ہیں صرف عورتیں وارد کل آپ دیکھیں یوٹیوب چینل بنا لیتی کچھ خانوں کی ترقیب بتا رہا ہے کوئی کپڑوں کے ڈیزائن دکھا رہی ہے اور وہ ایک ایک مہینے کے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار پہ کم آ رہی ہیں تو اس کا کیا دماغ خراب ہے کہ وہ شہری کلچر کریں تو یہ آپ اس کو ایسے علاقوں میں جو دور دراز ہیں کٹ آف ہیں جہاں پہ کوئی انٹرنیٹ ہوئی نہیں زیادہ تر لوگ انپڑھ ہیں ایسے لوگ جہاں پہ جو دور دراز علاقے ہیں جیسے نا کئی سارے ڈسٹرک کے اندر لیئے میں چلے جائیں چولستان میں چلے جائیں اندر آپ ڈی جی خان چلے جائیں لیئے آپ اکھر کیا ایسے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ جب آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ جب اندرسٹری کو پروموٹ کرائیں گے ان کو دوری سی ٹریننگ دیں گے ان کو اس کے بینیفیٹس بتائیں گے تو وہ لوگ دیفنیٹلی کریں گے جب کریں گے تو دیفنیٹلی وہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے کھال لیں جو بارڈر کے علاقے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہر امنا بات چلے جائیں کھوٹا بات چلے جائیں جو بارڈر کے قریب قریب علاقے لگتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ شہروں سے دور تر علاقے لگتے ہیں تو ایسے علاقے میں ان کو سگنیٹلی کینس جب بتائیں گے تو وہ دیفنیٹلی لوگ ہیں ان کو ٹریننگ بھی ہوگی تو ان کو ایک دو دہا ہر ڈیمنسٹریشن کرا دیں تھوڑی سن کو ٹریننگ دے رہی تو وہ دیفنیٹلی لوگ زیادہ اچھی طریقے سے کریں جب ایک گھر کرنا شروع کر دے گا ایک گاؤں میں تو دیفنیٹلی اس کو دیکھ کے کہیں سارے گھر کرنا شروع کر دیں گے تو اس طریقے سے ایک پوری مارکیٹ بھی ہوگی اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ والے گاؤں وہاں پہ جا کے سیل کریں گے جب ایک بندے کو پتہ جا لے تو وہاں پہ سیل کریں گے اور ایک مارکیٹ بان جائے کہ پتہ لگے گا جی کہ ہرونہ بات کھوٹا بات یا لہیا کے لوگ یہاں پہ آ کے سیل کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہاں سے پھر سیلر خریدے گا بھی وہ انڈسٹری بھی چلے گی سارا کس ہوگا تو یہ جو ہیں اس طریقے سے جو ہیں اس کو آہ یہ چیزیں بتائیں گے تو یہ انڈریپریزینٹڈ دوسراز علاقوں میں انڈیویلپ ایریا میں انڈڈیویلپ ایریا کے اندر یہ زیادہ پرموٹ ہوگی اس طریقے سے جو ہیں انڈر کروپنگ آپ ویریس کروپ ملبری کیا آپ ملبری میں اور بھی کئی ساری پسلیں لگاتے ہیں یہاں پہ آپ نے نا چھتود لگائے ہوئے وہاں پہ آپ ڈالیں قردو پیلیں یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو وہ فیدہ ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ ساتھ سب بھی ہمیں ملیں گی گھرکی سب بھی ہمیں ملیں گی ڈالیں بھی ملیں گی اور نائٹروجن فکسنگ بھی ہوگی تو یہ سارے کام دیتے ہیں وہ ہوں کہ اس طریقے سے انکلوجن آف سہری کلچر سیلپ ایمپلوئیمنٹ سکیم کہ گورنمنٹ میں جس طریقے سے یہ دیکھیں نا کہ کئی سارے سکیمیں نکالتی ہیں کہ ٹیکسی لے لیں یہ وہ یلو کیپ وہ جو بلان گاڑیاں دی تھی نواز شریف میں ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹریکٹر دیتی ہیں یا ایسے کئی سارے جو سیلپ ایمپلوئیمنٹ سکیمیں ہوتی ہیں لوگوں کو کرزوں پہ یا قسطوں پہ چیزیں فرام کی جائے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو جو ہیں سہری کلچر بھی ایسے سیلپ ایمپلوئیمنٹ پرکرام کے اندر شامل کیا جائے کہ جو بندہ سہری کلچر کرے گا تو ہم اس کو اتنا سبسٹی دیں گے اتنا روپیر سے ملیں گے تو جب آپ اس طریقے سے یہ پرکرام چلائیں گے تو لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور کئی سارے لوگ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے جب کریں گے تو وہ سلپ پیدا بھی ہوگا ہمیں باہر سے نہیں مگوانا ہمیں سلپ سیسٹنس ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنے گر سے ہی ملنا چرو ہو جائے گا یہ سلک بھار سے بھوانے کی ضرورتی نہیں ہے اور سہری کلچر کو فارمنگ کا حصہ بنانے کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایک پورا حصہ بنا لیں گے فارمنگ کا فارمنگ کا کیا ہوگا کہ اگر اس کے جو ویسٹ موٹیریل ہے وہ ویسٹ موٹیریل میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹین سورس مرکیوں کو کھلا سکتے ہیں مرکیوں کو بنا سکتے ہیں مرکیوں کو بھی فائدہ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے خائدے بھی لیں گیا اکشتوس رگایا ہوئے اکشتوس کیا آپ نیٹ سے یوٹیوب سے طریقے دیکھیں اس کا مارملیٹ کیسے بنتا ہے اس کا جیم کیسے بنتا ہے اس کا جوز کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بائی پروڈکس بنانے کی کوشش کریں تو جب آپ بائی پروڈکس بنائیں گے اس کے علاوہ فش فارم میں اس کا جو ویسٹ موٹیریل ہے وہ یوز ہو سکتا ہے مرے ہوئے لاروے وہ یوز ہو سکتے ہیں ایسے جو ہیں پورٹین کے لیے فش کے لیے ٹراؤڈ فش پالنے کے لئے ایسے یہ سوات کا لام وہاں پہ ٹراؤڈ فش جو ہیں وہ ریر کی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہیں آپ اس کو جو ہیں سلک ریلنگ کی کہنے کے لیے یہ تاگے کو ریلنگ کیسے کی جاتے ہیں اب ویسٹ کپون بیٹھیں اس کی اور پیسے ہیں اگر آپ اس کے ریل بنا کے بیٹھیں اس کا داگہ علاق کر کے بیٹھیں آپ اس کے زیادہ پیسے ہیں دیکھیں نا آپ ایک کارٹن ہے ویسٹ کار دیتے ہیں اس کی اور پیسے اگر اسی کارٹن کا داگہ بنا کے بیٹھیں تو وہ زیادہ مہنگا بکھتے ہیں اب اگر اس داگے سے آگے کپڑا بنا کے بیٹھیں تو پھر اور مہنگ ہے اس طریقے سے آپ جتنا پروڈکٹ کو زیادہ ریفائن کریں گے اس کا زیادہ پیسے دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگریکلچر کے ساتھ لنک کریں کہ اس سے جو بھی چیز پیدا ہو وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے نا وہ چیز ضائع بنائے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو ہیں وہ آپ کے یہ وہ ویسٹ جائے ہیں اگر وہ کہیں یوز ہو رہی ہے کہیں کھپ رہی ہے تو وہ ڈیفنیلو سے کوئی نہ کوئی ساتھا ہوگا کوئی نہ کوئی ایڈوانسمنٹ ہوگی کوئی نہ کوئی سرکے ہوگا تو یہ ہمارا ایک نکچر تھا اس کے پاس یہ دوسرا میں نے ابھی بتایا جو اس کا سیری کلچر کے بائی پروڈکٹس کا یہ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹرودکشن دے ریتا ہوں یہ پہلے بھی ہم نے پڑا ہوا ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو چیزیں نئی ہیں ان میں سے نئی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ نئی چیزیں کم س yapmış ہیں اس میں سے آپ یہ ریکعندھی سے پہلے بھی بات کر چکے ہم میں مطلب ہیں یہ آپ اس کے مطلق ہیں وہ اور بھی آپолотی ت hoje میں آپ کو بتا رہتا ہوں میرے پڑا سینٹürڈکٹ میں جو وہ جانے کئ لکھ Direct جو زائے جو خواب تو سینٹرے یگھ Google ہے جو ادھلا رہی ہے دیدہوی زائیں مین کا ضائع نہیں ہوتا مین جو بچ جاتا ہے تکڑے پیس جو داگاں جس کو داگے میں کنوائٹ نہیں کرسکتے یا جس کو گھن نہیں سکتے اس سے کیا کیا چیزیں بنتیں یا لوگ اُس سے بڑی سارے چیزیں بنتیں ہیں اس سے کون 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 سے چیزیں بنتیں ہیں اس میں سے جی سب سے پہلے آپ دیکھیں میڈیکل بنتے ہیں جیسے گاؤنز بنتے ہیں ماسک بنتے ہیں کیپ بنتے ہیں دریسنگ پلاسٹر شو کورنگ یہ سارے چیزیں ابھی آپ کو یہ دیکھیں اس کے علاوہ فیلٹر بنتے ہیں جو پیٹرولیوم انڈسٹری کے اندر ہماری گاڑیوں میں ہمارے کافی شاپس پہ ٹی بیگ بنانے کے لیے چاہے بند ہوتی ہے جس سے آپ کی بیگ کرتے ہیں یا کئی سارے شاپنگ بیگ میلنگ انویلز پیلو پشن پیلو ہوتے ہیں یہ تک یہ پشن یہ سرانے وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ ایسی کلوزنگ جس کو آپ دسپوزیبل کرتے ہیں یہ ساری کلوزنگ یہ آپ دیکھیں یہ ٹوپی ہے یہ جوتوں کے اوپر چڑھانے کے لیے یہ گلاوز یہ ماسک یہ ساری چیزیں یہ ٹی بیگ ہیں کیا یہ بیگ ہیں اس طریقے سے یہ رومال ہیں ٹیبل کورنگ ہوتی ہیں کئی طرح کے جو میلویجن کو آپ ایک دفعہ یوز کرتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نان گوبن سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو ہیں اس سے گرین ٹی بنتی ہے یہ اس دن میں میں نے بتایا تھا جس کو سپورٹی ہم نے کہا تھا یہ سپورٹی ٹی ایسی ہے جو ملگری سے بنتی ہے اور یہ جو ہیں اس کے بڑے سارے ہم نے خائدے بتایا تھے کہ شوگر کنٹرول میں کانس کی پیشن کنٹرول کبز کنٹرول میں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں یہ سپورٹی ٹی جو ہے یہ ہم اس دن بھی لازم بھی بات کریں ایکسٹریکشن آف سیریسن پروم سلک ککون یہ جو ہیں اس طریقے سے جو ہیں یہ سلک ککون سے یہ ایک پروسس نیچے دکھایا گیا ہے اس پروسس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سیریسن پروٹین کو یہ دیکھیں یہ اس کو چاپ کر کے چاپ کر کے یہ ڈائی لائسز کرتے ہیں گینس وارٹر اور وارٹر میں اسے سیریسن کا سلوشن بناتے ہیں ٹھیک ہے اور سیریسن سلوشن پاکہ بے شمار پرپیزز کے لیے گنیاں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ سیریسن سے جو کئی سارے چیزیں بنتی ہیں یہ اس کے اندر کے ہیں اس پروٹین کے اندر یہ ہے میڈک سینل کہہ لیں کہ جب میڈیکل امپورٹنس زیادہ ہے وہ میڈیکل امپورٹنس زیادہ کہ یہ جو ہیں اسے ایسے سیپلیمنٹ بنائی جاتی ہیں یعنی کہ اسے فیشل کریمیں بنائی جاتی ہیں لوشن بنائی جاتی ہیں جیل بنائی جاتی ہیں کیونکہ یہ کریم میں نے آس ٹائم میں ہم نے بات کی تھی لوشن کریم ہیں ڈے کریم ڈے کریم نائٹ کریم وہ کئی ساری کریم ہیں تو سب سے پہلے مقصر یہ ہے کہ سلک سے ایکسٹریکٹ کو کم ہے نا ٹھیک ہے سیریسن پروٹین کو جب آپ ایکسٹریکٹ کرلیں گے پھر آپ اس کو لوشن بھی بھی یوز کر سکتے ہیں کریم کا بھی پارٹ بنا سکتے ہیں بی بی کریم کبھی اور وٹس ہے اور جو بھی آپ چاہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سارا پروسیس ہے ان کوئی پروسیس بتایا گیا اس کو سکیمیٹک ڈائیگرام کیا کیسے آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈی گومنگ پروسیس اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں سیسیل کوئی میں لوشن یہ سارے چیزیں بندی ہیں اس کے علاوہ سلک وام پورڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سلک وام ہے اس کا آہ وہ لاروے ہیں تو آپ اس کو سکا لیں ڈرائی کر لیں ان کو اوہن میں بھی سکا سکتے ہیں ڈرائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اور گرائنڈ کرنے کے بعد آپ کو اس فرم میں پورڈر آتا ہے اب وہ پورڈر جو ہے مویلیسن میں انٹی ایجنگ یعنی کہ جو جوان رکھنے والی دلائیاں ہیں جو بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی دلائیاں جو آپ کے شوگر کو کنٹرول کرنے والی دلائیاں انہوں نے بھی یوں جھوتا ہے اس کے علاوہ جنہیں یہ آپ دیکھیں تو یہ جو ہیں آہ آہ فورٹ سورس کے طور پر بھی یوں جاتے ہیں کوڈر ٹیم سورس ہے آپ کے جو جائے وہ لاروے ہیں چاہے آپ کے بھی اوپے ہیں وہ آپ فش کو بھی کھلا سکتے ہیں وہ مرگیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں وہ فرگوشوں جس کو کھلائیں وہ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا اس کا ہم وہ کیک جو اس کا ایکسٹریکٹ نکال لیں کہ وہ خواہد سی وہ خواہد آپ گائی کو بھی کھلا سکتے ہیں کیونکہ ہائی پروٹین سورس جس کی ملک پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہیں سلک مم پیوپی آئل اس کے جو پیوپی ہوتے ہیں وہ سیک آئل ہیں وہ کہہ لیں کہ ایکسٹریکٹ کیا جاتے ہیں جس بے تہاشا کہہ لیں کہ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنڈ ہیں اور یہ ساری خصوصیات کی وجہ سے یہ جو سلک مم کے پیوپے سے جو آئل لگایا اس کو کئی جگہ پر یوز کیا جاتے ہیں یعنی کہ پینٹ بنانے میں وارنش بنانے میں بیوٹی سورس بنانے میں کینڈل انڈسٹری میں میڈیسن انڈسٹری میں بائیو لیڈل میں تو یہ بڑے سارے جگہ پر استعمال ہوتا ہے یہ بڑے سارے یہ لکھیں کہ کمپوزیشن لکھی ہوئی ہے اور یہ آگے میں نے خائدہ آپ کو بتا دیا یہ سن فلاہر کا ہے اور یہ دیکھیں سورج مکھی کا آئل کے اندر جو سب سے بیسٹ آئل سمجھا جاتے ہیں اس کے آئل میں دیکھنے اور اس میں دیکھنے کچھ پانچ بنا زیادہ ٹھیک ہے یہ اتنے فائدے ہیں جو ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ سیم فرم پیوپی پورڈر یعنی کہ وہی جو پیوپی ہیں یہ والے پیوپی ہیں ان کو درائی کر لیں اور اس کا پورڈر بنا لیں اس میں بھی یہ دیکھیں چھپن پرسنٹ پروٹین ہوتی ہے ٹی پوائنٹ پائی پرسنٹ فائیبر ٹی پوائنٹ پرسنٹ ایشز اور اس کی وجہ سے یہ سمجھنے کیا ہے جو سپلیمنٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کا اندر بڑی ساری سوڈیم کیلشیم پوٹاشیم فاسکورس یہ سارے چیزیں جنہیں وہ پائی جاتی ہیں اس علاوہ فیبروائن پروٹین دوسری پروٹین جو آپ کو پتا ہے فیبروائن پروٹین جو یوز ہوتی ہے وہ بھی ڈی گویں پروسس کے طرح جو پچھلا پروسس ہم نے سیریسن کے لیے یوز کیا تھا اسی پروٹین کے طرح جو ہیں یہ پروٹین کو اس کاکون میں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اندکالنے کے بعد اس کو ہیلتھ انڈسٹری میں کاسمیٹک میں ٹوائلٹری میں ٹیشو ریجنریشن میں ریپیئر سکیپورڈ میٹریسز اس کو بے تہاشا چیزوں میں یوز کیا جاتا ہے اس کے جو فائدے ہیں اور یہ سارا پروسس دکھایا گیا یہاں سے شروع ہو گیا یہ سارا اب جو جو ہیں یہ جس آپ کو جانے کے لیے اس کا علاقہ بھی یوز کیا جاتا ہے جب میں بھی یہ اس وقت مور دن ٹو بلین ہمارے چھے بلین آبادی ہیں نا دنیا مور دن ٹو بلین لوگ ان لازم کو پرائی کر کے پیسٹ بنا کے پورٹر بنا کے مختلف شکلوں میں کھاتے ہیں اور یہ پروٹین کا ایک ریچ سورس ہیں جو سب سے زیادہ ریچ پروٹین کسی دنیا یہ کورٹیس ہے یہ جو ہے ایک کلچر بنایا جاتا ہے ان دو موقع پر کس فنگس کے ساتھ نا اس کا ٹھیک ہے یہ اس کی ملٹی سننل جو ہیں کہہ لیے فارماسیوٹیکل بہت زیادہ امپورٹرس ہیں جس سے کئی ساری بیماریوں کو یوز کرنے کے لیے اس کے یہ چائی بھی بنایا جاتی ہے اور اس سے کئی ساری دوئیاں بھی بنایا جاتی ہے یہ ایک فنگس ہے جو اس کا کلچر بنایا جاتا ہے ملا کے ٹھیک ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے اس کے علاوہ اور ککون آرٹ اس سے یہ دیکھیں گرمے لوگ اگر آپ کے پاس ککون ہیں اس سے بڑی ساری چیزیں یہ پور یہ محار اور کئی ساری چیزیں ایسی بناتے ہیں جو کہ بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں ہمارے لائف میں اور یہ آگے بینیفیٹس ہیں ملگری کے یہ ملگری کے سارے بینیفیٹس ہیں یہ میں نے پیچھے لکھ چکا ہوں تو ان بینیفیٹس کو اب اور حال کمبائن کر کے یہ دو سلائیڈوں میں ہیں اس سلائیڈ میں اور اس میں یہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے اس میں سمپلی ایک دو منٹ کے اندر میں آپ کو بریپلی بتا بھی دیتا ہوں اس میں پروڈکٹس میں میں نے کہہ رہا ہے کہ اس سے جیم بنتے ہیں اس کے پروف سے جوسید بنتے ہیں سیرپ بنتے ہیں وائنز بنتے ہیں ڈائیڈیٹس بنتے ہیں اور کین تھوڈ بنتے ہیں اس کے علاوہ چائنیز میڈیسن کے اندر اس سے بڑی سارے دوائیاں بنتی ہیں یہ ملوری کے پروف سے جو کہ دمے کو کنٹرول کرنے میں ٹی بی کو کنٹرول کرنے میں خاصی ہوئے یہ نزلہ زکام کو قبض میں یہ مرگی کی بماری کو سردر کو آئی بلڈ پریشر کو گنودگی کو اور زخم کو تھی کرنے میں یہ کئی سارے بماریاں وہ چائنیز میڈیسن میں بنتی ہیں اس کے علاوہ یوریک ایسڈ جس کا بندے کا کتھا ہو جاتے ہیں جس کے باڈی کے اندر اس یوریک ایسڈ کو پاپلی بولڈی سے کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کو اور ٹرائی گلائسٹرول کو یہ باڈی میں جو کہ ہمارے دل کی بماریوں کا باعث بندے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی چیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اپرو انتوسائین انتوسائین کی ایسی یہ سکروٹ کے اندر پائی جاتے ہیں یہ دو طرح کے کہلے انٹی آکسی ڈائیٹ ہیں جو کہ سمجھ لیں ان کا استعمال ہے کینسر کی کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے ٹشو کو ری جنریٹ کرانے کے لیے ری گرو کرنے کے لیے تاکہ جہاں سے ہماری آٹری بند ہو جاتے ہیں ان کو کھولنے کے لیے کڈنی کو صحیح فنکشن کرنے کے لیے یہ جو دو انٹی آکسی ڈائیٹ ہیں یہ چاہیے اور یہ کس میں موجود ہے ملبری کے فروس میں اس کے علاوہ انکانٹیننسی یعنی کہ جس بندے کا پشاب رکھ جاتا ہے یورین کا مسئلہ ہوتا ہے یا جو ہیں اللی گرینس آجتی ہے اللی گرینس مطلب کے شروع میں آپ کی یوریاں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جوانی میں ٹھیک ہے یا کانسٹی پیشن کا مسئلہ ہے پیچس کا مسئلہ ہے دانت دل کا مسئلہ ہے یہ کئی ساری گنواریوں میں جو ہوتا ہے اس کے جس کی واجہ سے یہ anti-oxidative بھی ہے anti-mutagenic انٹی جو جانے کے body کے اندر چینج ہے